موسیقی 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 ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پتھولوجسٹ کون ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ عام لوگوں کو شاید اس کا بہت کم علم ہے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس تو وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں شاید عام خیال یہ ہو کہ ٹیسٹ لیبارٹری میں ٹیکنیشن پرفارم کرتے ہیں جو کہ کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن وہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک کوالیفائیڈ پتھولوجسٹ کی زیرنگرانی پرفارم کیا جاتے ہیں سو سے زیادہ ٹیکنگل سٹاف ان کاموں کو پرفارم کرتا ہے لیکن وہ ان سب پہ میری نظر ہے کیوں میرا کام ہے انشور کرنا کہ وہ ٹیسٹ صحیح طریقے سے پرفارم کیا جا رہے ہیں صحیح پیشن پہ پرفارم کیا جا رہے ہیں صحیح ریزلٹ اور صحیح وقت پہ آپ تک وہ ریزلٹ پہنچ رہے ہیں کیونکہ آج کی دنیا میں اسی فیصد سے زیادہ بیماریاں لیبارٹری ٹیسٹ کی بنیاد پہ تشریح کی جاتی ہیں اور اس کے بغیر کوئی بھی ڈاکٹر بھلے کارڈیالوجسٹ ہو کینسر کا ڈاکٹر آنکالوجسٹ ہو پلمنری ڈاکٹر ہو جو پھپڑوں کی بماریاں کا علاج کرتے ہیں یا گیسٹر انٹیسٹنل پرابلمز ہیں جگر کی بماریاں ہیں گردے کی بماریاں ہیں ان تمام کے لیے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ تمام ٹیسٹ میری لیبارٹری میں میری سپرویجن میں اور میرے ساتھ جو گروپ آف پیتھالوجسٹ ہے ان کی سپرویجن میں پرفارم کیا جاتے ہیں میں زیادہ وقت ہسٹو پیتھالوجی کے اندر سائٹو پیتھالوجی جیسے فائن نیڈل ایسپریشن ہوتی ہے مریض کے مختلف جسم کے حصوں میں کینسر اگر ہو جائے یا کوئی پھوڑا پھنسی بن جاتی ہے جس کو بعض اوقات اگنور کرتے ہیں مریض اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کی بائپسی کی جاتی ہے اور اس کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کینسر ہے ناظرین کینسر جو ہے وہ ایک بڑی موزی بیماری ہے اور اس کی بے انتہا اقسام ہے لوگ عام الفاظ میں یہی سمجھتے ہیں کہ کینسر ہو گیا چاہے وہ پھپڑے کا ہو جو سموکنگ سے بہت ریلیٹر ہے یا جگر کا سرطان جسے اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن یقین مانی ہے کہ بریسٹ میں سٹمک میں پھپڑوں میں جگر میں بہت مختلف اقسام کے کینسر ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے مختلف دوائیاں ریڈییشن یا سرجری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب تک آنکالوجسٹ کو یا ٹریٹ کرنے والے ڈاکٹر کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کینسر ہے کس طرح کا مثال کے طور پر پھپڑے میں جو کینسر ہوتا ہے وہ سکویمی سیل کارسینومہ ہو سکتا ہے ایڈینو کارسینومہ ہو سکتا ہے سمال سیل کارسینومہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بہت سارے نام لے کے پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیرلی سمجھ میں آ جائے کہ جسم کے کسی بھی حصے میں سرطان ہو تو اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور ان کو ایک کالیفائیڈ ایڈوکیٹڈ اور ایکسپیرینس پیتالوجسٹ جب دیکھتا ہے تو وہی ان کو ایک نام دیتا ہے جن کی بنیاد پہ مختلف اقسام کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پھر آگے ٹریٹ کرتے ہیں ناظرین لبارٹری ایک ایسا میجک باکس ہے جس کے اندر عام لوگ یا ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلڈ یا یورین یا کسی قسم کا ٹیشو سیمپل بھیج دیا ہے اور اس میں سے ایک جواب آ جاتا ہے جواب تو آ جاتا ہے مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ جواب وہ ٹیسٹ ریزلٹ وہ ڈائیگنوزز جو لبارٹری کی بیسز پہ بنایا جا رہا ہے کیا وہ ریلائیبل ہے اچھے ریزلٹ پیدا کرنے کے لیے اچھی مشینوں کا ہونا ان پہ ڈیلی بیسز پہ کوالٹی کنٹرول کا رن کرنا ان مشینوں کو انشور کرنا کہ وہ پراپر پرفارم کرتی ہیں یہ ایک بڑا جانجوکوں کا کام ہے اور عام طور پہ لوگ اس کو سمجھنے سے کاثر ہیں even so much so کہ جو لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بعض اوقات اتنی ڈیٹیل میں معلوم نہیں ہوتا میرا کیونکہ امریکہ میں پچیس سال نیو یورک سٹیٹ کے اندر کام کرنے کا تجربہ ہے میں نے اس شعبے میں بے انتہا جان کھپائی ہے اگر آپ سادہ الفاظ میں کہیں اور میں نے اس چیز کو بڑی گہرائی میں جا کے سیکھا ہے اور میری لبارٹری میں میں انشور کرتا ہوں کہ میرے جو ٹیسٹ ریزلٹ میں اپنے مریضوں کے لیے پیدا کر رہا ہوں وہ اتنے ریلائبل ہوں کہ جیسے میرے اپنے فیملی میمبر میری ماں میری بہن میرے بھائی میرے بچے کسی کا ٹیسٹ ہو تو میں اس ٹیسٹ ریزلٹ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھوں جتنا کسی اور مریض کے لیے ہو میں اپنے لبارٹری میں دن رات اس چیز کی تگو دو میں رہتا ہوں کہ جو ریزلٹ میری لبارٹری سے جائیں وہ مریض کے لیے انتہائی کا آرامد ہو ان ریزلٹ کے اوپر ڈپینڈ کیا جا سکے ان ریزلٹ پہ مریض کو دوائی دی جا سکے مریض کی سرجی کی جا سکے مریض کا علاج کیا جا سکے یہ ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے اور بعض اوقات لوگ ایسی لبارٹریوں میں ایسی جگہوں سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں جن کو اس بات کا خود بھی ادراک نہیں ہوتا کہ جو ٹیسٹ وہ کر رہے ہیں آیا وہ ریلائیبل ہیں یا نہیں ناظرین آپ کو شاید یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری اوپن ڈور پالسی ہے میری خواہش ہے کہ جب میں پاکستان آیا ہوں تو میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر سکوں اور تھوڑا سا حصہ اپنا جس طرح فراز نے کہا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جانا تو میری کوشش یہ ہے کہ میں جس قدر بھی ہو سکے لوگوں کے کام آسکوں اس سلسلے میں اگر آپ کو میری لبارٹری سے یا کسی اور جگہ سے اگر آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں اور ان ٹیسٹوں کے بارے میں آپ مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں بیماری کو سمجھنا چاہتے ہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں اوپن آم سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ مرہم کے پلیٹ فارم سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میری مجھے بے انتہا خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کچھ کام آسکوں ایسنے مجھے 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 میری مجھے مجھے